جائزہ لے لیا جائے کہ حکومت کا ہونا یہ پاکستان مسلمی نون کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دے ہو رہا ہے کیونکہ گزشتہ رات بھی جو پیٹرولیوں مسنوات ہے اس کی قیمتوں میں اچانک پھر اضافہ کر دیا گیا ہے یہ ایک ماہ کے دوران دوسرا اضافہ ہے اور گزشتہ رات جو نوٹفیکشن جاری ہوا اس کے مطابق پیٹرول کی قیمت چار روپے ترپن پیسے اضافہ کے ساتھ اب دو سو تیرانوے روپے چورانوے پیسے ہو چکی ہے یعنی تقریباً دو سو چورانوے روپے تک یہ پہنچ چکا ہے اور اگر ہم چکوال کی بات کریں تو یہاں پر سرفیسیس چارجر یا دیگر نامعلوم وجوات کی بنا پر ایک ڈیڑھ روپے اس میں مزید پلس کر رہے ہیں یعنی اب یہ تین سو کے قریب پہنچ چکا ہے پس ایک آر بعد حکومت نے کوئی نظر سانی کی تو یہ تین سو کراس کر سکتا ہے اسی طرح ڈیزل کی قیمت میں بھی آٹھ روپے چودہ پیسے اضافہ کیا گیا اور اب ڈیزل کی قیمت دوستو نوے روپے اٹیس پیسے ہو چکی ہے جبکہ مٹی کا تیل اچھے روپے انتر پیسے اضافے کے ساتھ ایک سو تیرانوے روپے آٹھ پیسے میں یہ اس کی قیمت ہو چکی ہے لیکن یہ اس قیمت میں ملتا نہیں ہے یہ پہلے بھی نہیں مل رہا تھا جو اس کی قیمت اصل ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ قیمت میں یہ ملتا ہے کیونکہ اتنی زیادہ اس کی ضرورت ہوتی نہیں ہے اور بھی جن لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے وہ وہ مو مانگی قیمت دے کر یہ حاصل کرتے ہیں تو اس لیے یہ زیادہ ڈسکس نہیں ہوتا کیونکہ زیادہ ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی جن کو ضرورت ہے ان کے لیے یہ مزید مہنگا ہو چکا ہے تو یہ جو پیٹرول بم ہے آیا اس کا پاکستان مسلم لیگ نون کو فائدہ ہونا ہے یا نقصان ہونا ہے سابسی بات ہے اس کا نقصان ہوگا اور ملبہ زمنی الیکشن جہاں جہاں بھی ہو رہے ہیں چاہے وال کا پی پی بائیس ہے یا دیگر اور علاقے ہیں وہاں پر اس کا اثر ضرور پڑھنا ہے لیکن کیا کیا جائے مجبوری ہے ایسا لگتا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ آنکھوں دیکھی مکھی نکل رہی ہے مجبوری کی حالت میں کیونکہ آئی ایم ایف کے شکنجے میں ہیں اور آئی ایم ایف کے پروڑیم میں موجود ہونے کی وجہ سے کچھ کر بھی نہیں سکتے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ برداشت کرنا پڑے گا جہاں زمنی الیکشن ہاریں یا جیتیں یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کا اعتماد ہے کہ جیسے وہ پہلے جیت گئے تھے اب بھی جیت جائیں گے کیا ضرورت ہے عوام کا دل جیتنے کی وجہ جو بھی ہو لیکن یہ صورتحال ہمارے سامنے موجود ہے اب ذرا بازاروں کا رخ کر لیتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ حکومت کے لیے کیا رکھا ہے چکن نے جو پہلے ہی سے پہلے ہی اس کی قیمتوں کو اکچانک پر لگ گئے تھے وہ اب تک پر لگے ہوئے ہیں اور مرگی جو ہے وہ بقیدہ پرندے کی شکل میں اڑ رہی ہے زمین پر نہیں آ رہی آج کا بھی ریٹ سات سو سی روپے وہ پر کیجی ہے یہ چکن کا ریٹ ہے یعنی عید کے موقعوں پر تو چلے ہر بار اضافہ ہوتا ہے لیکن اس بار جو اضافہ ہوا ہے ابھی تک وہ برقرار ہے سات سو اسی روپے اس وقت مل رہا ہے اسی طرح ٹاماتر بھی اس کی قیمتوں میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا تقریباً یہ ساڑھے چار پانچ سو روپے کیجی تک گیا اب یہ دو سو پر یہ بیک رہا ہے دیگر اور بھی جو چیزیں ہیں وہ مہنگی وہ دستیاب ہے دوسری طرف حکومت پنجاب نے کوشش کی کہ نان بھائی جو ایسوسییشن ہے انہوں نے ان سکیمتوں کی بھر روٹی فروغ کرنے سے صاف انکار کرتے ہوئے شیٹر ڈاؤن ہرتال کر دی اب چکوال میں تمام تندور بند پڑے ہیں یعنی پہلے چلیں بیس روپے اور پچیس روپے میں مل تو رہی تھی اب مل بھی نہیں رہی ہے ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ جو نان بھائی ایسوسییشن ہے انہوں نے ڈپٹی کمیشنر کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی اس میں اتفاق کیا تھا کہ چلیں ٹھیک ہے جی سولہ روپے کی روٹی اور بیس روپے کے نان کو ہم یقینی بنائیں گے کہ یہ بک جائے لیکن پھر شاید وسیطہ مشورہ کیا گیا اور اس کے بعد اس فیصلے پر پہنچے ہیں کہ ہرتال ہی کر دی جائے تو اس وقت یہ ہرتال ہے اب دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیا رخ اختیار کرتا ہے اچھی بات تو یہ ہے کہ گفتشونیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکالا جائے اور جہاں جتنا ریلیف عوام کو مل سکتا ہے وہ ضرور دیا جائے